ان کے دروازے پہ جھک جاؤ یہ تمہیں مختار بنا دیں گے اب میرے جوانوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا کل دور شہد کی یہ بات ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے ایک گھنٹے کی گفتگو کو دو جملے میں بند کر رہا ہوں ہر شیعہ میں میں واقعا چاہوں گا کہ آپ اسے میرے ساتھ ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے مختار باہر آجاتے ہیں یاد رکھنا اللہ نے تمہاری قیمت جنت رکھی ہے جنت سے کم کے بدلے میں اگر کوئی تمہیں خریدنے کی کوشش کرے تو کبھی مت بیچنا خسارے کا سودا ہوگا یاد رکھنا اللہ کے قسم اور آپ تو مولا کے چاہنے والے ہو آپ کے مراتب تو بہت بلند ہیں آپ کے آنکھوں سے نکلتا ہوا پانی جو اہلِ بیعت کے غم میں بہے جب وہ اللہ کی طرازوں میں طولہ جائے تو پھر اس کے بدلے میں کیا عظمتیں ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہیں آپ سب کو پتائے اپنی طاقتوں کو سمیٹیں طاقتیں کیسے سمٹتی ہیں تھوڑی سی انرجی لوجک پہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جوانوں کو بہتا ہوں وہ ایک لڑکا ہے پتہ چلا فیل ہو گیا فیل ہو گیا باپ کا سامنا کیسے کروں ماں کا سامنا کیسے کروں بہن کو بڑی امید تھی اکیلا ہو گیا اکیلا ہو گیا تو وہ ندی میں ڈوب گیا اکیلا ہو گیا تو اس نے فاسی لگا لی اکیلا ہو گیا تو اس نے زہر کھا لیا اکیلے پن سے بچو اکیلے پن سے بھاگو اکیلے پن سے دور رہو فرشیازہ تمہیں اس اکیلہ پن سے باہر نکالتی ہے یہ اکیلہ پن ناکامیوں میں آتا ہے ناکامیوں میں بزنس کا آرڈر ملا آپ نے مال بنایا بیچا فیل ہو گیا آپ کرس کے نیچے آگئے دب گئے دب گئے اب آپ پریشان ہیں پریشان ہیں آپ کیا کریں تب آپ کو کیا چیز کام آتی ہے آپ کو گھر فیملی بچے یہ جو آپ کی انٹرنل انرجی ہے یہ آپ کے کام آتی ہے آپ کو پتہ ہے اس انرجی کی حفاظت کریں بچے کو ہوشیار مت بنائیں بچے کو آقل بنائیں ہوشیار بچے بڑھا پہ میں اپنے ماں باپ کو بھیجوا دیتے ہیں ورداش رہوں آقل بچوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جنت دکھائی دیتی ہے آقل بچوں کو اور جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں مسیبتوں کے سامنے حارمت مانا کرو تم مولائی ہو مولائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا نعرے لگا لیا مولائی ہو گئے مولائی کا مطلب ہوتا ہے حالات جتنے بھی خراب ہوں شہر ابن زیاد بن جائے مگر مختار کے پاؤں کبھی نہیں کافتے